بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ جاری ہے آج اسی سلسلے کی کڑی آپ دوستوں کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں خواب میں کیچڑ دیکھنے یا کیچڑ میں پھنس جانے یا کیچڑ سے مشقت کے بعد باہر نکلانے یا کیچڑ کے اوپر چلنے کے حوالے سے چند ممکنا تعبیرات ان تعبیرات کے علاوہ اور بھی کئی صورتیں اور کئی تعبیرات ہو سکتی ہیں اگر آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں ویڈیو کے آخر میں آپ کو نمبر بتا دیا جائے گا آپ اس پر رابطہ کر کے اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں ناظرین اگر کوئی خواب میں کیچڑ دیکھتا ہے تو خواب میں کیچڑ اگر وہ سخت دیکھتا ہے جس کے اوپر آسانی سے چلا جا سکتا ہو تو یہ خیر اور بھلائی کی علامت ہے ہاں اگر کیچڑ سخت نہیں ہے کیچڑ نرم ہے جس میں انسان کا چلنا مشکل ہو جاتا ہو تو ایسی کیچڑ خیر اور بھلائی کی علامت نہیں ہوگی ہاں اگر کوئی خواب میں کیچڑ دیکھتا ہے کیچڑ میں پھر چلتا ہے اور کیچڑ سے باہر نکل آتا ہے نہ اس کے پاؤں گیلے ہوتے ہیں نہ اس کے کپڑے خراب ہوتے ہیں تو صاحب خواب مصیبتوں اور پریشانیوں سے آسانی کے ساتھ باہر نکل آئے گا اگر صاحب خواب کے کپڑے وغیرہ جوتا وغیرہ پاؤں وغیرہ خراب ہو جائیں تو صاحب خواب کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے جان تو چھوٹے گی لیکن بڑی تکلیفوں اور مشکتوں کے بعد جان چھوٹے گی لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو جو کیچڑ میں چلتے ہوئے پھنس جائے تو صاحب خواب یا تو بیمار ہوگا غم دکھ اور تکلیفیں اٹھائے گا یا کسی ایسی مولک مرض میں گریفتار ہوگا جس کی وجہ سے لمبا عرصہ تک پریشانی اس کا جان نہیں چھوڑے گی اسی طرح اگر کوئی صاحب خواب کیچڑ میں چلتے جا رہا ہے کیچڑ ختم ہونے کا نامی نہیں لے رہی صاحب خواب کو فتنہ فساد مشکتیں تکلیفوں میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے ناظرین یہ تھی خواب میں کیچڑ دیکھنے کے حوالے سے چند ممکنا تعبیرات اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ساتھ لگے ہوئے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولئے اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے مستقبل کے کسی کام کے حوالے سے ہم سے استخارہ کرانا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں یا اور کوئی روحانی مسئلہ ہم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ہمارا ورس اپ نمبر نوٹ فرما لیں 0334 3690290 آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی آپ کی اور ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے آمین یارب العالمین